آج ہم سرو کرنے جارے لیسن نمبر سیکس دا ایڈونچر اوپ دا سپیکلڈ بینٹ پارٹ ٹو اس کا پارٹ ون میں نے پہلے یوٹیوب پہ ڈال دیا تھا جنہوں نے پارٹ ٹو کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے دیکھ لیا ہے یوٹیوب پر تو اب اس کو آج یہ کلیر سمجھ میں آ جائے گا پارٹ ٹو سے اس میں سسپنس تھا کہ سمجھ میں نہیں آیا پایا ہوا آپ کو کیونکہ اس کے دو پارٹ ہیں جب تک دوسرا پارٹ نہیں دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ نہیں پتا لگے گا اس کا جو جولیم سٹونر تو اس کا ہتھیارہ کون تھا ہومس اور وارسن یہ دونوں سٹوک موران کی طرف نکل پڑے they met miss stoner as she was walking across a field towards the house they met miss stoner وے miss stoner سے ملے as she was walking across a field towards the house جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھے اپنے کھیتوں میں ایسے ہوتے ہوئے ہومس نے اس کو بتایا that her stepdad knew she had visited homes that morning ہومس نے اس کو بتایا لڑکی کو کہ آپ کا جو stepdad ہے اس کو بتا لگ گیا کہ آپ اس صبح ہمارے گھر پر آئے تھے ہم سے ہمارے پاس ویجٹ کر کے آئے تھے he warned her to keep her door locked that night اس کی پتازی نے اس کو ہی آیا ہے اس کی پتازی کے لیے لڑکی پتازی نے اس کو چیتاؤنی دی تھی اس رات کے گھر پر ہی لوگ کر کے ہی آپ میں دروازے لوگ کر کے یہاں رہی ہے کہیں نہیں نکلنا ہے تو اس کو لوگ اپ کر دیا تھا لڑکی کو they reached the house ویجھ گھر پر پہنچے and ہومس بگین his investigation اور ہوم اور یہ ورسن دونوں جو یہ ڈیٹیکٹیو تھے تو ہومنے اپنی جو investigation شروع کر پی half the house was totally falling down آدھا گھر پونڈ روپ سے جھکاؤ آدمیس گرائے جا رہا تھا but the right wing لیکن جو right wing جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے where miss stoner and roy lot lied جہاں پہ miss stoner اور اس کا پتازی roy lot رہ رہے تھے وہ جینے pretty good condition وہ اچھی آوستہ میں تھے in fact واسطوں میں the house repair seemed uncalled for واسطوں میں بات یہ تھی کہ بھی تو house کی repair کرائی جا رہی تھی وہ uncalled تھی بغیر بلائے بن بلائے بولتا ہے uncalled and miss stoner admitted that and miss stoner نے اسویکار کیا کہ she thought roy lot had started the construction to make her move from her own bedroom into julia's اور اس کا لڑکی جو تھی julia stoner کی بہن miss stoner اس کا بھی وچار یہ تھا کہ roy lot جو اس کے پتازی ہے اس نے construction اس لئے شروع کروای تھی کہ مجبوری میں miss stoner کو julia stoner کے کمرے میں اس کے bedroom میں shift کیا جاز گئے اس کی یہ پتازی کی چال تھی اوپر دیکھیں سکرین پر بہر اس کرنٹ روم جو فیلال جس کمرے میں میس ٹونر رہ رہی تھی اس کمرے میں پرویز کرنا فروم آؤٹسائیڈ باہر سے اب دا سٹرس وار کلوزڈ اینڈ بارڈ فروم دا انسائیڈ یدی سٹرس کو بند کیا گیا ہے اور اندر سے بلکل بار کر رکھا ہے بلکل پرتیبندید کر رکھا ہے ہومس وار بیفلڈ بیفلڈ ہوتا ہے کنفیوز ہونا تو وسمی تھا موچکی تھا کہ بھئی بلکل ایسی کنڈیشن میں جہاں آنے جانے کوئی راستہ نہیں تو کسی نے انٹری کس پرکار کی جولیا کی حدتہ کس پرکار کی آگے دیکھیں دے انٹر دا روم انہوں نے روم میں انٹر کیا اور ہومس نوٹیسڈ ون اور ٹو ویری انٹریسٹنگ پوائنٹس وہاں ہوم نے نوٹیس کیا ایک اور ایک سے زیادہ دو پوائنٹ اس نے انٹریسٹنگ پوائنٹس وہاں پر ملے بہت سندر کمرہ تھا بہت سندر بیوٹیفل بیل کھول لیکن وہاں پہ بہت سندر بیل کھول لگی ہوتی بیل بجانے کی جو گھنٹی ہوتی ہے نیوور دین اوڈ دا آدھر ٹھنگس ان دا روم کمرے میں دوسری چیزیں تھیں ان سے زیادہ نئی تھی یہ بیل جس کو سمبھوتے ہی کچھ سالوں پہلے ہی انسٹول کرا گیا تھا اس بیل کو لیکن جولیا نے اس کو کبھی یوز نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کبھی اس کے بارے میں بھائی اس نے سوچا کہ کسی سے بھائی یہ کیوں لگوائی گئی ہے جیسے کہ ہومس لگا مور منیوٹلی منٹ در منٹ اور زیادہ جیسے اس نے ایک ایک منٹ پہ دھیان دیا اس نے پایا کہ اس نے کبھی اس کو یوز نہیں کرسکی یہاں تک کہ اس کو یادی یادی چاہتی بھی تو کیا کرتی یوز کر کے لیکن یہ نہیں پیشٹ ہویا لیکن کیوں ککہ جو بیل تھی وہ کسی کمرے سے جڑی نہیں ہوئی کی تو بیل کو اس کو یوز کر کے کرنا بھی چیانا کیا تھا اس کو بیل کو بزا کر کی کیونکہ وہ کسی بھی کمرے سے جڑی نہیں ہوئی تھی کیونکہ دکھا ہوتا ہی لگی ہو تھی یہ تھا جانبی کے فکر بھی صرف نحنہ چیز نظر کے لئے ملابی اچھای ملٹ پہ یہ اچھی تھا جانبی اور ملٹ پہ وہاں کچھ ایسا تھا یہاں تھا پہتی ضخم پہنچ جو بہت ضخم پہنچا تھا اور ضخم پہنچا ہوتا ہے آہ لوگوں اپارٹھ فروم بیل پول جو نگلی بیل پول لگا رکھی تے اس پہ اور دہہے سیم تائم اسی دوران اسی سمائے از دہہہہ فی کر میکنی زمال جب وہ فی کر میکنی زمینی پر ہا پہ انسٹال کرائے گئی تھی امیان تیم رنگ او مائنسی دنگ دکٹ fund تو ایک وینتیشن ہی سالشنителей تھا کمرے it did not go outside but it led from julia's bedroom to rowelots پھر کہ it didn't go outside it didn't go outsideун but this theוף was from julia's bedroom so these homes are replaced in his 거�ient Wayans ہومس نے رویلوٹ کے کمرے میں بھی دیکھا جس میں ایک سیف رکیوٹک کی زوری تھی میس ٹونر فیلڈ دیکھا کہ سیف ہیلڈ اس بزنس پیپر میس ٹونر کو یہ لگتا تھا کہ اس میں بزنس کے پیپر ہوں گے میرے پیتازی کے بٹ ہومس تھوڈ ادروائز لیکن ہومس کو کچھ الگی لگتا تھا ہی سجیسٹیڈ دیکھ اس نے سوزاؤ دیا کہ ان اینیمل وز انسائیڈ کہ اس کے اندر ایک اینیمل ہے بکوز دیر وز ای سوسر اوپ ملک اوپ تا سیف کیونکہ تیزوری کے اوپر جو تھی ایک تستری رکھی ہوئی تھی ایک گول برتن ہوتا ہے سوسر اس کو کہتے ہیں دودھ کا بھرا ہوا ایک تیزوری کے اوپر ایک برتن رکھا ہوا تھا آگے ہے اس نے رویلٹ کی چیئر جو تھی اس سیٹ کو بھی چیک کیا اور اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ڈوگی ہے ویپ ہنگ اوپر کورنا ویپ ایک چابوک ہوتا ہے کورنے میں چابوک لٹکا ہوا تھا اور رویلٹ کے بیڈ کے پاس میں ٹائیڈ ہینے لوگ جو ایک پھندے سے بندہ ہوا تھا ہومز سیم تو ہیو فگرد ایٹ آل آؤٹ بائی لوکنگ ایٹ یز کلیوز ہومز سیم تو ہیو فگرد ایٹ آل آؤٹ بائی لوکنگ ایٹ یز کلیوز این کلیوز کو دیکھنے کے بعد ہومز کچھ لگا کہ کچھ نہ کچھ نے فگر آؤٹ کیا کچھ سیز کو کلیوز مل گئے ہیں ہی اینڈ ورسن ڈیسائیڈ ہومز نے ورسن نیرنے لیا تو سپینڈ دا نائٹ ایک رات بیتانے کا اس لیڈی روم جس میں جلدی سے بیٹre رہ رہی تھی اس کمرے میں ویڈیٹ کرنے کا اس لڑکی کو جلدی سے بیٹر رہ 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 رہی تھی اس کمرے میں رہنے کا اس لڑکی کو مسٹورور کو کہا گیا کہ آپ جلدی سے بیٹر رہ 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 کر سہی جلدی نکل جانا ہے کمرے سے پریٹینڈنگ تو ہےے ہڈ گئی یہ دکھا کوئی کہ میرے سر میں درد ہے اور آپ نے دھیرے سی سنگ میں سفیسل جانا ہوتا ہے آپ کو نکل جانا ہے اور اس بیڈروم میں چلے جانا ہے جو آپ کا پہلے والا بیڈروم تھا ڈسپائیٹ دا ریپیرز کو دا ایونگ باوجود اس کے کہ اس میں وہاں پہ ایک ریپیر چل رہی تھی اس شام کو پھر بھی ان کے جو ڈیٹیکٹیو تھے ہم سے وارسل نے تو سلا دی کہ آج رات ہم اس میں رکھیں گے اور دیکھیں گے سارے گھٹا تو اب دیکھیں سکرین پر اوپر سے شروع کر رہے ہیں ہومس اینڈ ووٹسن وینٹ ٹو ای نیربائی ہوتل روم ہومس اور ووٹسن پھر اس لڑکی کے کمرے سے وہ دیکھنے کے بعد سارے انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد پاس کے ایک ہوتل کے کمرے میں وہ چلے گئے فروم ویچ دے کوڈ سی رویلرڈز ہاؤس جہاں سے وہ رویلرڈ کا جو گھر تھا اس کو دیکھ سکتے تھے ہومس نے ووٹسن کو بتایا کہ ہومس نے ووٹسن کو بتایا کہ ہومس نے ووٹسن کو بتایا کہ وہاں جانتا ہے وہاں ایک ووٹسن تھا جولیا اور رویلرڈز جولیا جو لڑکی جس کی ڈیت کی گئی تھی اور اس کی پتازی جو رویلرڈ تھا اس کی بیڈروم کے بیچ میں ایک ووٹسن لگا ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ پورے گھر کو دیکھ پاتے ہاؤس پورے گھر کو جولیا نے جو سکیت کی تھی جولیا نے مرنے سے پہلے اپنی بہن کو بتایا تھا وہ کمپلینٹ کے بارے میں بھی جکر چل رہے ہیں یہاں پہ کہ اس کی پتازی جو سکیار پی رہے تھے اس کی دھومے کی خوشبو آ رہے تھے جس رات وہ مری تھی اس رات اس کے جو روم میں سے سکیار کی سمیل آ رہی تھی یہ اس نے جولیا نے اپنی بہن کو بتا دیا تھا اسی بارے میں بھی جکر کر رہے ہیں ہومس آلسو پوائنٹی آؤٹ that it was pretty weird that the fake bell pull and the ventilator were both put in just around the time that جولیا had died ہومس آلسو پوائنٹی آؤٹ ہومس نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کہ اس بات پہ بھی دھیان دیا it was pretty weird یہ بہت سندر ویرڈ تھی یہ بونی ہوئی کہانی تھی well weird جس کو کہتے ہیں تانہ بانہ بون رکھا تھا that the fake bell pull جو نقلی بیل پول تھی اور and the ventilator اور ventilator were both put in just around the time یہ دونوں اسی سمیہ کے دوران لگے تھے that جولیا had died جب جولیا کی موت ہوئی تھی what is more اور جیادہ کیا ہے her bed had been nailed to the floor so it could not be more اور جو اس کا تو bed ہے اس میں کیل لگی ہوئے ہیں فرس سے جڑا ہوا ہے وہ بیڈ وہ مون ہی کر سکتا ہل نہیں سکتا کیونکہ وہ فرس میں permanent fix کر رکھی کیل اور اس کیل میں وہ بیڈ کے جو پائے ہیں وہ جوڑ رکھے ہیں جس سے کہ وہ بیڈ مون ہی کر سکتا دوسری چیز انہوں نے خاص یہ دیکھی ڈیٹیکٹر نے all of this was evidence یہ سبھی کے سبھی شبوک تھے وارسن says وارسن کھیتا ہے of some subtle and horrible crime یہ بہت ہی horrible crime ہے اور بہت چالاکی کا crime ہے so homes and وارسن settled in towards the stoke moran house from their local inund اس لئے homes وارسن settled ہو گئے تھے ایک لوکل شرائے ہے پاس میں جس اوٹو میں وہ رکے ہو تھے رات ری گیارہ بجے تک تاکہ ہوں وہ بیٹھ کر وہاں وارس کر سکے سٹوک moran house کو دیکھ سکے موسیقی 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 تاکہی موسیقی وارسن اپنی بہن والے والے بیڈ روم میں جا رہی ہے کیونکہ اس کے پرانے والے بیڈ روم کی تو مرمت چل رہی تھی اس کے پتا جی جان پوچھ کے توڑوا رہے تھے تاکہ یہ مسٹ اونر ہے اس کو جبردستی اس روم میں شفت کیا جائے جولیا والے میں جس میں اس کی حتیہ ہوتی جولیا کی اور یہاں پر اس کی بھی حتیہ کی جا سکے اس لیے آگے دیکھئے اوپر لائن دیکھئے ہومس ایڈ ووٹسن سنکٹ آنٹو دا ایسٹیٹ ہومس ایڈ ووٹسن اس ایسٹیٹ رہے تھے اس ایسٹیٹ میں وہ سنکٹ کر گئے اور چلے گئے اس میں سنکٹ کا جو مینی ہوتا ہے بلکل شانتی سے جانا ہوتا ہے ان دا ڈائریکسن مینسن جو ڈائریکسن اس کو بتائے گی تو اسی کے دوڑا ووٹسن کو وہاں پر دوسرا سرپرائز لگا ہی سائے ببون رننگ اکروس وہاں پر ایک دوڑتے ہوئے ببون کو دیکھا چیتہ بھی ساید سمبتہ وہاں سپاس میں نہیں تھا ہومس اینڈ ووٹسن کریپ کوئیٹلی انٹو جولیا's فورمر بیڈھوم جس میں جولیا رہتی تھی پہلے اس کمرے میں ہومس اور ووٹسن دینے سے انٹر کر گئے تھوڑا وینڈو کھڑکی سے دے لوگ دا سٹس انہوں نے سٹس کو بند کر دیا لوگ کر دیا بیہینڈ دیم اینڈ ترن اوپ دا لائٹ اور لائٹیں بند کر دی دے ویٹیڈ وائیڈا ویک انہوں نے پوری ملوک وائیڈا ویک دھان رکھتے ہوئے جگتے ہوئے انہوں نے انتظار کیا کیونکہ انہوں نے جیسے سنا ہوا پہ رات کو تیر بجے ویسل کی آواز سنایا تھا یہ سب دیکھنے کے لیے انہوں نے آواز وائیڈا سب کچھ چیک کرنے کے لیے وہ جگے رہے واتسن آلسو ہیڈ پیسٹل ریڈی فور ایکسن ایکسن کے لیے جو واتسن ہے وہ تیار تھا پیسٹل لے کر کے ایسی کوئی گھٹنا گھٹے گی تو وہ پیسٹل کو لے کر پھر ریڈی تھا فائنیلی اراؤنڈ تھری ایم انتہ قریب تین بجے صبح دیسہ ایک بریف فلیس اف لائٹ انہوں نے چھوٹی سی لائٹ ایفریس نظر آئی اے سمیل او برننگ وائل وائل کے جلنے کیا سمیل انہوں نے آئی اور ہیٹیڈ میٹل ویفٹیڈ ان ہیٹیڈ میٹل کوئی بھی ایسا ہیٹ جیسے جلنے والا کوئی میٹل جیسے پیگل رہا ہو تو ہیٹیڈ میٹل ویفٹیڈ ہوتا ہے جیسے ہوا میں کچھ کوئی میٹل ویٹل تیار رہا ہے اینڈ ووٹسن ریلائز اور ووٹسن نے یہ ریلائز کیا محسوس کیا کہ سمون ان دا نیکسٹ روم ہیڈ لٹ اے ڈارک لینٹرن کہ کسی نے اگلے روم میں اگلے بیڈ روم میں ڈارک لینٹرن کو لائٹ جلائی ہے اس کو جلائیا ہے آفٹر ہاف این آر آدھا گھنٹے بعد دیر وہ جھ اندر ٹینی ساؤنڈ وہاں پہ دوسری ایک چھوٹی سی آواز سنائی دی لائک اے جیٹ اوپ سٹیم پرومے کیٹل جیسے کیڈلی کو ہم آگ پہ رکھ دیتے ہیں اس کے نیچے آگ تیز جلا دے تو اس میں سے بہت تیز بھاپ جو نکلنے کے آواز آتی ہے وہ ان کو سنائی دی ہوم سٹرک اے میچ ہوم نے ایک محسوس جلائی اور سٹارٹڈ بیٹنگ ایڈ بیلکول ویڈ ہیز کین کین ہوتا بیت ایک ڈنڈا اپنے ڈنڈے سے جو بیل کل تھی وہ پیٹنا شروع کر دیا اس نے ہوم سٹرک ویڈنٹ سی ووٹسن کو کچھ نظر نہیں آرہا تھا نہیں دیکھ سکتا تھا ووٹسن کو کچھ نظر ہوم سٹرک کی وہ کیا تھا جس کو ہوم ہٹرک کر رہا تھا دو ہی کود سی دیت ہوم سپیس فیلد ویڈ ڈسگسٹ اینڈ ہورر یک کہ اس نے دیکھا کہ ہوم کا جو چہرہ تھا بلکل گھوڑایا ہوا تھا ڈرہ ہوا تھا ڈسگسٹا ہورر تھا بہبیت تھا ڈسگسٹ ہوتا ہے اے سٹرونگ فیلنگ آف نوٹ لائکنگ جس چیز کو کوئی چیز پسند نہیں کرتا پربل انچھا کہہ سکتے ہیں ہوم سٹرک ویڈ دا کین ہوم س نے وہ کین تھی جو جس کو مار رہا تھا انہیں بند کر دیا روک دیا بٹ ہی ووچنگ دا وینٹی لیٹر کیرفولی انہوں نے ایک آواز سنائی دی چلانے کی ہوم سٹرڈ ووٹسن ڈو برنگ ہیز گن ہوم س نے ووٹسن کو کہا اپنی گن تیارہ کی لے ائیے اینڈ دے انٹرڈ رویلوٹس روم اور انہوں نے رویلوٹ کے کمرے میں انٹر کیا رویلوٹ ہوز ڈیٹ وہاں ہی جو لڑکی کا پیتاز ہی جو تھا وہاں پہ وہ مرا ہوا پڑا تھا سیٹنگ ان ہیز ووڈن چیئر اپنے لکڑی کی دو چیئر تھی اس میں بیٹھے ہوئے اس کی ڈیٹھ ہو گئی تھی ویڈ دیٹ سمول لیدر ڈوگ ڈوگ ہوئے اکروس ہی چیسٹ وہاں پہ جو ڈوگ تھا اس کا ایک لیدر کا پٹہ تھا اس کی ڈویلوٹ کے چاروں تپ چھاتی کے اوپر لپٹا ہوا تھا اراؤنڈ ہیز فور ہیڈ وہاں جیئر یلو بینڈ ویڈ براؤن سپورس اور اس کے ماتھے پر چاروں طرف ایک یلو بینڈ بندہ ہوا تھا جس پہ براؤن سپورٹ تھے ایک بینڈ ایک ایسا بندن that mood جو ہل سکتا تھا it was in fact یہ تھا واسطوں میں ایک سنیک ایک سنیک تھا جو اس کے ماتھے پر لپٹا ہوا تھا ایک انڈین سویم پیڈر یہ بھارتی سویم پیڈر ہے سویم پیڈر ہوتا ہے ایک سنیک کی ویرائیٹی ہوتا ہے small wipers کہتے ہیں اس کو آگے ہے homes grab the dog wave from royلٹ's body homes grab the dog wave homes نے جا پٹے سے چھین لیا grab کرنا تو چھین لیا the dog wave جو dog کا جو چابک تھا from royلٹ's body جو رویلٹ کے سریر پر لپٹا ہوا تھا وہ ہٹا دیا and use the loop tied اور جو loop تھی فندہ تھا اس کو بان دیا at the end ایک سیرے پر as a nose فندے کے روپ میں to catch the snake snake کو پکڑنے کے لیے and put it back in the safe اور snake کو دوافیس اس میں تیجوری میں بند کر دیا رکھ دیا such were the trace facts of the death of dr grims by royلٹ such were the trace یہی کچھ trace تھے کچھ انہوں نے جو trace کے وہاں پہ چھان بین کی سچائی کی facts تھی of the death اس death کی سچائی کے بارے میں of dr grims by royلٹ جو grims by royلٹ جو لڑکی پتا دیا جس کی حتیہ ہوئی تھی انہوں نے یہاں پہ کچھ fact ملے as for the terrified miss stoner وہ گھورائی ہوئی جو miss stoner تھی کیونکہ پتا جی کی موت ہو گئی تو گھورائی ہوئی تھی she was taken to the care of her good aunt at hero تو اس کی care کے لیے اس کو اس کی جو اچھی انٹی تھی hero نام کی اس کے پاس دیش دیا تھا آگے ہے the coroner coroner جو اس میں جاج کر رہے تھے crime کی جاج کرنے والے decided انہوں نے نرنے لیا that royلٹ's death was the result of an accident کہ جو death تھی یہ ایک درگھٹنا کہی جا سکتے while playing with a dangerous pet کیونکہ یہ ایک خطرناک جو پالتو جانور ہے سنیک اس سے کھیل رہا تھا Holmes explained the rest of the case to Watson Holmes نے باقی کا جو case Watson کو explain بتایا Holmes admitted that Holmes کو نے اسو وکار کیا he had started out on completely wrong track شروعات میں انہوں نے اس case کو جو چاند بن شروع کی تھی یہ بالکل غلط track پر تھے سپیکل بینڈ اس نے یہ بھی جو وچار کیا تھا سپیکل بینڈ میسک دبیدار جو بندن ہے ریفرینس وز پرویل ٹو جیپسی ان کا پہلے دماغ میں یہ تھا جو بن جار ہیں ان کے گھر میں رکے ہوئے ہیں ان پر شک تھا گروپ لیوینگ اور رویلوٹس لینڈ جو ایک گروپ وہاں پہ رویلوٹ کی جمین پر اس کے اس لان میں رکھا ہو تھا پہلے ان پر سکت تھا اس کو بٹ ہومس ریل ریلائز دیٹ لیکن ہومس کو یہ محسوس ہو گیا تھا ریلائز کیا اس نے کی ہی وہ غلط تھا جو جو نے دیکھا یہ کتنا اسمبو ہے کسی دونوں دہنے رہتی تھی ان کی کمرے میں باہر سے انٹر کر نا بلکل اسمبو ہو تھا کوئی بھی انٹر نہیں کر سکتا تھا تو باہر سے کوئی بھی انٹر نہیں کر سکتا نا اب وہ بات سمجھ میں بہر جیپ سی وہاں پر روکے ہوئے تھے تو کیسے حتی کر سکتے ہو تو اندر انٹر کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی once he saw the ventilator جب اس نے ایک بار ventilator کو دیکھا the bell پول پھر ایک bell پول تھی جو bell لگی تھی and the nailed down bed جو bed کو جگڑے رہنے کے لیے اس میں nail کلٹ ہو پر رکھی تھی he فیگر کیا کہ the ventilator must be some kind of a breeze جو ventilator لگا تھا اس لڑکی اور پیتاجی کے کمرے کے بیچ میں یہ بریز ایک پول ہے آنے جانے کے لیے to travel between the two rooms دو کمروں کے بیچ میں ٹریول کرتی ہے miss او اس نے کیا تھا وہ سنیک جو تھا اس ventilator کے دوارہ اس میں انٹر کر جاتا تھا آنے جانے کی جگہ تھی سنیک کی لیے وینٹی لیٹر اس لئے اس کی پیتاجی نے وینٹی لیٹر فکس کر آیا تھا اور اس کی جب ڈیتھ ہوئی تھا اس دوران بیل پول بھی اور وینٹی لیٹر بھی اس دوران لگے ہوئے تھے تمہوں چیز نہیں لگی تھی پوری پوری سنیک کی جو چیزیں ہیں بلکل سپشت دکھائی دی اس پیسلی گیون رویلوٹ سیسٹر ان ان ویسیس یہ رویلوٹ کی اتیاس بتایا اس نے بھارد میں اس کا کیا اتیاس رہا تھا یہ بھی سپشت کر دیا تھا یہاں پہ بھی اس نے ایک آدمی کی ہتھی کی جو اپنے پر پر پڑا تھا اور ویسل کی بات کی جائے کیونکہ جولیا نے مرنے سے پہلے اپنی بہن میس ٹونر کو بتایا تھا رویلوٹ 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 سنیک رویلوٹ ریسپوند تو ویسل تو میک ریٹرن تو رویلوٹ بیفور 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 تو یہ بات یہاں پہ بلکل سٹھیک ہے کہ رویلوٹ سنیک کو ٹرین کر رہا تھا کہ بھئی آپ شکار کرنے جائیں گے اور شکار یہ نہیں ہوتا ہے آپ شکار کسی وجہ سے نہیں کر پاتے سنیک کو ٹرین 20 لیٹر سے واپس بھولایا جاز اس لئے وہ شیٹی کے آواز کرتا تھا رویلوٹ تاکہ اس کو ٹرین دے رکھے اس پرکار کے شیٹی بزاتے ہی واپس آزانہ ہے اگر اس کو کاٹ نہیں پاتا ہے تو اگدم سے واپس آزانہ ہے شیٹی کے آواز سنتے رویلوٹ رویلوٹ کلکل ساف ساف کر رہا تھا سجیشٹ کر رہا تھا کہ ڈوکٹر کا موڈس اوپرینڈی کیا تھا میس کرائم کرنے کا طریقہ موڈس اوپرینڈی تو ڈوکٹر کون ہے ڈوکٹر ہے رویلوٹ اس کی پیتازی کا نام ہے وہ ڈوکٹر بھی تھا تو رویلوٹ would stand on his chair to get access to the ventilator کیونکہ رویلوٹ نے وہاں پہ ایک stand بھی بنا رکھا تھا ایک chair رکھ رکھ تھی جس chair پہ کھڑا ہو کے ventilator تک پہنچ سکتا تھا دا safe وہاں پہ تیز وری تھی milk ایک saucer میں وہاں ملک رکھا ہوا تک زوری پر and the wave cord ایک chair all pointed to the training یہ سب point کر رہے دی سارا کر دی کہ training تھی and management of this dangerous animal اور this dangerous خطرنا animal کی management تھی the clang miss toner hear جو clang کی آواز miss toner نے سنی تھی the night اس رات کو before was the sound of roy lord quickly closing the door of the safe to shut in the snake وہ آواز تھی کہ روی جو اس کے پتازی تھا اس سنی کو تیجوری میں بند کر اس کو اکتما سے دھڑام سے بند کر رہا تھا تیجوری کے آواز تھی and the rest is history اور باقی جو ہے وہ ہسٹری آقو سمن میں